جسٹس گلزار احمد پاکستان کے 27 چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں جسٹس گلزار احمد پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن میں ایڈوکیٹ تھے اس کے بعد وہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس بنے اور 16 نومبر 2011 کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منخب ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد ان پانچ ججز کے بنچ کا حصہ بھی رہے ہیں جنہوں نے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا اس کے علاوہ وہ سپریم جوڈیشنل کونسل اور جوڈیشنل کونسل آف پاکستان کے میمبر بھی ہیں اور اب 21 دسمبر 2019 کو وہ پاکستان کے 27 چیف جسٹس بن گئے ہیں صدر منکل عارف علوی نے چیف جسٹس گلزار احمد سے ان کے عدے کا حلف لیا چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں زیراعظم عمران خان، تینوں مسلح فواد کے سربراہان، فاقی وزراء، گرنرز، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے ججز، بکلہ، آلہ فوجی اور سیول افسران اور دیگر نے شرکت کی واضح رہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کوسا کے بعد ان کی جگہ سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس اف پاکستان کا حلف اٹھایا ہے اور وہ دو سال ایک ماہ تک یعنی یکم فروری دو ہزار بائیس تک اپنے عدے پر براجمان رہیں گے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ